میرے پاس کافی زیادہ پیسے آگئے ہیں اور میں سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ میں آج اپنا نیا گھر بناوں اور گھر کی لوکیشن میں نے فلال تو یار گائز یہ والی چوز کی ہے کیونکہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ یہ بالکل ہائٹ پر ہے اس کے بعد ایک طرف سے مجھے دکھائی دے گا لاس انٹوس ملیٹری بیس اور ہم لوگ کی گھر کی بیک سائٹ پر ہوگا پریزیڈنٹ ہاؤس اور سامنے کی طرف پورا کپورا لاس انٹوس دکھائی دے گا اس سے زیادہ اچھی لوکیشن میرے خیال سے کوئی بھی نہیں ہوگی تو یار گائز ہم لوگ اپنا گھر بنائیں گے اس جگہ کے اوپر لیکن ابھی آپ لوگ سوچ رہے ہوگے کہ میں سنچن اور چاپ کو ساتھ میں کیوں نہیں لے کر آئے ہو تو میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں سنچن اور چاپ کو ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے کہ یار گائز میں کتنا زیادہ امیر ہو چکا ہوں اور یہ سارے کے سارے پیسے مجھے دے گی یہ والی گاڑی یار گائز یہی وہ گاڑی ہے جو کہ ہم لوگ کے سپنوں کو سچ کر سکتی ہے لٹرالی میں یار گائز ایک تو یہ ہے ڈائمنڈ کی اوپر سے یہ ہے لیمبرگنی لیکن کوئی ایسی ویسی لیمبرگنی نہیں ہے یار گائز یہ ڈائمنڈ کی لیمبرگنی ہے کافی زیادہ فاسٹ ہے ابھی آپ لوگ سوچ رہو گے کہ یہ والی گاڑی ہے کس کی تو میں آپ لوگ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں یہ والی گاڑی لاؤس سینٹوس ملیٹری بیس کے جنرل کی ہے ہاں یار گائز جنرل کی گاڑی کو چرا کے میں اپنے پاس لے کر آ گیا ہوں اور ابھی تھوڑی دیر کے اندر میں اس کو سیل کروں گا پھر ہم لوگ کے پاس کافی زیادہ پیسے آنے والے ہیں لیکن پھر میں سوچتا ہوں کہ اس والی گاڑی کو اپنے پاس ہی رکھ لو یار گائز یہ کافی زیادہ اچھی گاڑی ہے اس کا اگر میں نے کلر چینج کر لیا نا تو پھر لاؤس سینٹوس ملیٹری کے جنرل کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ اس کی گاڑی ہے میں اس کو گولڈ میں کنورٹ کر دوں گا اور ویسے بھی اس کو سیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرے پاس گھر بنانے کے پیسے تو آل لیڈی پڑے ہوئیں کل رات سے میں اپنے گھر نہیں گیا ہوں سب سے پہلے میں گیا تھا پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر اور وہاں سے میں نے چلے تھی پریزیڈنٹ کی گاڑی جو کہ میں نے سیل کر دی اور ان والے پیسوں سے ہم لوگ بنائیں گے اپنا گھر اور یہ جو گاڑی ہے یہ میں سوچ رہا ہوں کہ ہم لوگ اپنے پاس رکھیں ہاں یار گائز کیونکہ ویسے بھی گھر بنانے کے پیسے تو ہم لوگ کے پاس آل لیڈی پڑے ہوئیں تو اس لیے اپنے اس مرس والے ڈیمنٹ کی گاڑی کو سیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ابھی گھر میں ایسے نہیں بناؤں گا کیونکہ یار گائز یہ ایک کافی زیادہ بڑا ڈیسیجن ہے ہم لوگوں نے پوری زندگی اسی گھر کے اندر گزارنی ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ سنچن اور چاپ سے بھی ایک دفعہ پوچھ لوں جگہ تو یہ مجھے کافی زیادہ اچھی لگ رہی ہے اور مجھے پتہ ہے کہ سنچن اور چاپ کو بھی اچھی لگے گی لیکن ایک دفعہ میں ان لوگ سے پوچھ لیتا ہوں اور ویسے بھی جب وہ میری جیب والی گاڑی دیکھیں گے تو یار گائز وہ کافی زیادہ خوش ہونے والے ہیں اور آئی ہوپ کہ یار گائز یہ گریش نہیں ہوگی تھوڑی سی الٹی ہو گئی ہے بٹ یار گائز اس کو کچھ ہی بھی نہیں ہوا ہے کیونکہ یہ ڈیمنٹ کی گاڑی ہے دیکھنے میں بھی بہت زیادہ اوپی ہے چلنے میں اس سے بھی زیادہ اوپی ہے بٹ مجھے ابھی فٹا فٹ سے جانا ہوگا اپنے گھر اور پھر وہاں پہ جا کے سنچن اور چاپ سے پتہ کرتا ہوں کہ ہم لوگ اپنا گھر کہاں پہ بنائیں سنچن کو ویسے پانی والی جگہ زیادہ اچھی لگتی ہے اور چاپ کو ماؤنٹینز زیادہ اچھی لگتے ہیں ابھی پتہ نہیں جو جگہ میں نے چوز کی ہے وہ ان لوگ کو پسند آئے گی بھی یہاں پھر نئی فٹا فٹ سے گھر جا کے ان لوگ سے پوچھتا ہوں ہم لوگ آلموس اپنے گھر کے پاس پہنچ گئے ہیں سنچن اور چاپ سرپرائز دیکھے کافی زیادہ خوش ہو جائیں گے مگر یہ کیا چیز ہے یہ پیڑ کب ہو گیا ہے کل رات تک تو یہ پیڑ نہیں تھے تو آج کیسے آگئے یہ کیسے ہو سکتا ہے یار گائز ہم لوگ کی گلی میں پیڑ کیسے ہو گیا ہے لیکن جو بھی ہے کتنا اوپی لگ رہے ہم لوگ کا گھر یار گائز ابھی بڑیا ہو گیا ہے لگتا ہے کہ ہم لوگ کی پوری کی پوری سٹریٹ میں پیڑ نہیں ہے یہ سامنے کی طرف مجھے پولیس کی گھاڑی دکھائے دی رہی ہے ہاں یار گائز میرے خیال سے تو یہ پولیس کی گھاڑی ہے بٹ یہ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں بے یار گائز یہ لوگ کیا کر رہے ہیں ہاں پر کئی ان لوگ کو پتہ تو نہیں چل گیا کہ میں نے پریزیڈنٹ کی گھاڑے چوری کی تھی آئی ہوپ کہ یار گائز ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا اور ایک منٹ میڈیا والے بھی آئے ہوئے ہیں ہاں پر لیکن مجھے لگتا ہے کہ چپ چاپ یہاں سے نکل جانے میں ہی ہم لوگ کا فائدہ ہے ہاں یار گائز چپ چاپ یہاں سے نکل دوں ہم لوگ کے گھر کے اوپر کوئی اور آ گیا کیا بلکہ ایسے کیسے کوئی آ سکتا ہے یار گائز مجھے صحیح سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ایک کام کرتا ہوں کہ اپنے گھر کی بیک سائٹ پہ جاتا ہوں گاڑی کو ہم لوگ پارک کریں گے ادھر بلکہ ادھر نے شرمہ جی کے گھر کے باہر پارک کرتا ہوں کافی زیادہ پولیس میرے گھر آ چکی ہے اور سنچن اور چاپ بھی اندر ہی ہیں کہیں ان لوگ کی کوئی لوٹری وغیرہ تو نہیں لگ گئی ہے بلکہ نہیں آ رہا ہے سنچن اور چاپ کی قسمت اتنی اچھی کدھر ہے ایک کام کرتا ہوں کہ شرمہ جی کی گاڑی کے ساتھ ہی اپنی گاڑی کو پارک کرتا ہوں اور اس کے بعد جا کے دیکھتا ہوں کہ یار گائز آخر یہاں پہ ہو کیا رہا ہے اتنی زیادہ موڈیفکیشنز وہ بھی میرے گھر کے باہر گائز آپ لوگ یہاں پہ دیکھو سٹریٹ لائٹس بھی لگی ہوئی ہیں اور ساتھ میں سی سی ٹی وی کیمرہ بھی لگاوا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ایک کام کرتا ہوں کہ چپ چاپ بھیڑ میں گز جاتا ہوں پھر ہم لوگ کو پتا چلے گا کہ یہاں پہ اگزیکلی ہو کیا رہا ہے ہاں بھائی یہ سب لوگ اتنے زیادہ خوش لگ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے یہاں پر ابے تم سے بات کر رہا ہوں کیا ہو رہا ہے یہاں پر جواب نہیں دے رہا ہے اس کان میں ہینڈ فی ڈالے ہوئے کیا گھنٹا سنے گا میری بات یہ کسی اور کے پاس چلتے ہیں یہ اپنی ٹائپ کا لگ رہا ہے ابے میری بات سنو کس کی پکچرز لے رہے ہو پولیس والوں کی پکچرز لے رہا ہوں پولیس والوں نے بہت بڑی ایک کام کیا آج کے بعد پریزیڈنٹ یہاں پہ رہے گا کیا بول رہے ہو کون یہاں پہ رہے گا لاؤس سنٹوز کے پریزیڈنٹ کا بیٹا یہاں پہ رہے گا کبھی کہہ رہے ہو پریزیڈنٹ یہاں پہ رہے گا کبھی بول رہے ہو کہ پریزیڈنٹ کا بیٹا یہاں پہ رہے گا تمہیں سمجھ آ رہے ہیں تم کیا بول رہے ہو ہاں ہاں مجھے سب کو سمجھ آ رہے ہیں پریزیڈنٹ کا بیٹا اس گھر میں رہے گا گھر کو پریزیڈنٹ نے پرچیز کیا ہے اپنے بیٹے کے لیے ابھی سائٹ پہ ہو جاؤ اچھا پریزیڈنٹ نے اپنے بیٹے کے لیے میرا گھر پرچیز کر لیا ہے لیکن مجھے تو کوئی پیسے ویسے ملے نہیں گے آر گائز گھر کس نے سیل کر دیا اوپے آر گائز میں سمجھ گیا ہوں میں سمجھ گیا ہوں کہ یہاں پہ کیا ہوا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ پولیس والوں کو پتا چل گیا ہے کہ یہ پیچھے والا گھر میرا ہے اور میں نے پریزیڈنٹ کی میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں لیکن سنچن اور چاپ پتا نہیں کدھر ہیں سنچن اور چاپ کو بھی دھونڈا ہے میں نے ایک کام کرتا ہوں کہ چپ چاپ یہاں سے سائٹ پہ نکلتا ہوں اور ابھی اپنے گھر کے اندر دیکھتا ہوں کہ یار گائز یہاں پہ وہ کیا رہا ہے ایک منٹ بھائی صاحب سامنے کی طرف پولیس والا کھڑا ہوا ہے تھوڑا سا ہم لوگ اور آگے جائیں گے یہ کیا دیکھ رہا ہوں یار گائز یہاں پہ بھی پیڑ لگا دی ہیں میرے گھر کو تو ان لوگوں نے کچھ زیادہ یہ اوپی بنا دی ہے لیکن لگتا ہے کہ ابھی یہ آج کے بعد میرا گھر نہیں ہوگا لیکن سنچن اور چاپ کدھر ہیں سنچن اور چاپ بھی تو نہیں دکھائے دے رہے ہیں شرما جی بھی اپنے گھر پہ نہیں ہے کہاں پہ جا سکتے ہیں ایک منٹ نیچے کی طرف بھی پولیس والے ہیں ایک کام کرتا ہوں کہ یہاں سے دیکھتا ہوں یہ رہا سنچن دکھ گیا مجھے ہاں یار گائز سنچن بلکل سامنے کی طرف کھڑا ہے اور چاپ دکھائے نہیں دے رہا چاپ پتہ نہیں کدھر ہوگا مجھے تو لگتا ہے کہ ان لوگ کی انٹیروگیشن ہو رہی ہے یار گائز سامنے کی طرف ایف بی اے والا بندہ کھڑا ہے ابھی سنچن آواز آ رہی ہے کیا نہیں سنچن کو آواز نہیں آ رہی اور ویسی بھی اگر اس نے دیکھ لیا چاپ یہ رہا سنچن کے بلکل ساتھ چاپ بھی کھڑا ہے ہاں یار گائز سنچن آواز چاپ دونوں ایک ساتھ ہیں لیکن ابھی کیا کروں مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا ایک کام کرتا ہوں کے سامنے جا کے بات کرتا ہوں ان سے ہاں یار گائز ان سے بات کرتا ہوں زیادہ سے زیادہ کیا ہی ہو جائے گا گاڑی تو میں نے سیل کر دی ہے نا کہ انہوں نے مجھ سے پیسے مانگے تو میں ان لوگ کو پیسے دے دوں گا کیونکہ ویسی بھی میرے پاس لاؤس سینٹوس ملیٹری کے جنرل کی گاڑی ہے یار گائز یہ بھی کافی زیادہ ایکسپینسف ہے جلدی سے جا کے ان لوگ کے ساتھ کوئی ڈیل بناتے ہیں یار گائز لڑائی وغیرہ ہم لوگ انہیں نہیں کرنی ہے کیونکہ کافی زیادہ پولیس ہے اور ان سب سے تو ہم لوگ پنگا نہیں لے سکتے ہیں فٹا فٹ سے اندر جاتا ہوں ہاں بھئی پولیس والو گاڑی ہٹاؤ یہاں سے ابھی تو کو رہے ہیں میں وہ ہوں جس کے گھر کے باہر تم لوگ کھڑے ہوئے ہو اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے گاڑی لگا جلدی کر ٹھیک ہے گاڑی تو میں اپنی لگاؤں گا اور ویسے بھی ہم لوگ کو ڈڑنے کی ضرورت نہیں ہے یار گائز ہم لوگ کے پاس کافی زیادہ پیسے ہیں میں نے تو ان لوگ کی گاڑی چُرائے تھی لیکن ان لوگ کے پاس کوئی بھی پروف نہیں ہے بٹ میرے گھر کے اوپر ان لوگوں نے قبضہ کیا ہے پریزیڈنٹ نے قبضہ کیا ہے میرے گھر کے اوپر میں ان لوگ کو چھوڑوں گا نہیں ہاں یار گائز اگر تو میڈیا میں میں نے جا کے پتا دیا نا تو پھر پریزیڈنٹ کی ہوا نکل جائے گی کدھر ہے میڈیا والا تم میڈیا سے ہو کیا ہاں میں میڈیا سے ہوں کیوں کیا ہوا تمہیں پتہ ہے کہ یہ پولیس کس کے گھر کے باہر کھڑی بھی ہے ہاں مجھے پتہ ہے پولیس اس لڑکے کے گھر کے باہر کھڑی ہے جس نے پریزیڈنٹ کی گاڑی کو چوری کیا تھا اوے یار گائز کیا بول رہا ہے یہ لیکن وہ بندہ بولا تھا کہ پریزیڈنٹ کا بیٹا یہاں پہ رہ گا ہاں اس لیے پریزیڈنٹ نے اس لڑکے کو مارا نہیں بلکہ اس کا گھر لے لیا اچھا گھر ور تو نہیں دوں گا پریزیڈنٹ کو میں اس سے بات کرتا ہوں جا کے لیکن پریزیڈنٹ اندر ہے کیا پریزیڈنٹ اندر نہیں ہے اس کا بیٹا اندر ہی ہے سنچنا چاپ میں آگیاں تم لوگ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ارے یا حمدہ یہ لوگ بہت زیادہ بورے ہیں یہ دیکھو یہ پریزیڈنٹ کا بیٹا ہے ہاں تو تم پریزیڈنٹ کے بیٹے ہو بولو میرے گھر کے باہر کیا کر رہے ہو تمہارے گھر کے باہر نہیں ہم لوگ تو تمہارے گھر کے اندر بھی ہیں بولو کیا کر لوگے تم کیا مطلب کیا کر لوگے یہ کوئی تمیز ہے کیا بات کرنے کی نہیں میں تو اسی طرح بات کرتا ہوں تو تم نے میرے پاپا کے گاڑے چوری کی تھی ابھی ہم لوگوں نے تمہارے گھر کے اوپر قبضہ کر لیا ہے ایسے کیسے میرے گھر کے اوپر قبضہ کی ہے میں میڈیا کو سب کچھ بتا دوں گا ابھی شاید تم بھول کے ہو کہ میں پریزیڈنٹ کا بیٹا ہوں پولیس بھی ہم لوگ کی ہے میڈیا بھی ہم لوگ کی ہے جنتا بھی ہم لوگ کی ہے اچھا پورا کا پورا پلان بنا کے لے کر آئے ہو لیکن دیکھو ابھی میرے پاس رہنے کے لیے ایک ہی گھر ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ میرا یہ والا بلکہ ایک منٹ ہم لوگ تو ویسے بھی اپنے گھر کو اپگریٹ کر رہے ہیں تو یہ گھر ہم لوگ کو نہیں چاہیے ٹھیک ہے تم یہ والا گھر رکھ سکتے ہو لیکن میں نے تمہارے پاپا کی گاڑی نہیں چوری کی ہے اچھا چلو ٹھیک ہے پھر یہاں سے نکل جاؤ ہم لوگ ویسے بھی تمہیں ماریں گے نہیں مجھے مارنے کے سپنے تو تم لوگ دیکھنا چھوڑی دو لیکن تمہیں میں ایک اور بات بتاؤں کیا ہاں بتاؤں کیا ہوا ہم لوگ کی گاڑی ہم لوگ کے پاس واپس آگئی ہے جس کو تم نے گاڑی سیل کی تھی وہ ہم لوگ کا ہی بندہ تھا یہ کیا بول رہے ہو اس کو بولتے ہیں بزنس ڈیل ہم لوگ بہت بڑے بزنس من ہیں اوپے یار گائز انہی کی گاڑی چوری کر کے انہی کو سیل کر دی اور بدلے میں میرا گھر بھی چلا گیا لیکن خیر کوئی بات نہیں پیسے تو آگئے نا ہم لوگ کے پاس یار گائز یہ والا گھر ہوگا تقریباً دس کروڑ کا اور پریزیڈنٹ کے بیٹے کی گاڑی ہم لوگوں نے سیل کی تھی چھ سات کروڑ کی چار پانچ کروڑ کا نقصان ہو گیا لیکن خیر کوئی بات نہیں ہم لوگ کے پاس جینرل کی بھی تو گاڑی ہے آجو سمچنا چاو فٹا فٹ سے ہم لوگ کو نکلنا ہوگا ایسے کیسے نکلنا ہوگا یہ سامنے کی طرف بینک کی میڈم بھی بیٹھی ہوئی ہے ہاں تو بینک کی میڈم کو میں کیا کروں اپنا ایکاؤنٹ نمبر بتاؤ تمہارا ایکاؤنٹ کو ہم لوگوں نے خالی کرنا ہے ایک تو تم لوگوں نے میرے گھر کے اوپر قبضہ کر کے رکھا ہے اوپر سے بول رہو کہ میرا بینک ایکاؤنٹ خالی کروگے ٹھیک ہے تمہاری مرضی اگر بینک کے پیسے ہم لوگ کو نہیں دوگے تو پھر سنچن اور چاوپ تو ادھر ہی رہیں گے کیا مطلب سنچن اور چاوپ در رہیں گے یہ میرا چھوٹا بھائی ہے میرے ساتھ چلے گا ٹھیک ہے پھر اگر تم لے کے جا سکتے ہو تو لے کے جا کے دکھاؤ اے کیا کر رہا ہے بینک اکاؤنٹ اے کام کرو تم میرے ساتھ آؤ لیکن تمہارے ساتھ کیوں آؤ کیا کام ہے ایک منٹ آؤ تو صحیح میں تمہیں ایک بڑی ایسی چیز دکھاتا ہوں اچھا چلو ٹھیک ہے چلو آتا ہوں تمہارے ساتھ میرے پاس ایک کافی زیادہ اوپی پلان ہے میں کام کرتا ہوں کہ جینرل کی گاڑی اس کو دے دیتا ہوں لیکن یا گائز میں بینک اکاؤنٹ کے پیسے اس کو نہیں دوں گا کیونکہ میرے بینک میں کافی زیادہ پیسے ہیں اگر وہ میں نے اس کو دے دیا تو ہم لوگ گھر کیسے بنائیں گے ہاں یار گائز اپنے بینک والے پیسے نہیں دوں گا یہ دیکھو یہ گاڑی کیسی ہے ارے یہ تو بہت شاندار گاڑی ہے ہاں نا پوری کی پوری ڈیمنٹ کی بنی ہے یہ پہلے کبھی دیکھی ہے کیا نہیں 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 میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی یہ گاڑی مجھے دے سکتے ہو کیا ہاں گاڑی تو دے دوں گا بدلے میں یہ والا گھر مجھے واپس کر دو اچھا پاپا سے پوچھوں گا پہلے پاپا سے پوچھنے کا ٹائم نہیں ہے جلدی سے سارے کی سارے پولیس کو لے کے یہاں سے نکل جاؤ اور یہ والی گاڑی بھی لے جاؤ لیکن نہیں پاپا تو نہیں مانیں گے اس طرح تو پھر کیا کروں تمہیں کام کرو کہ مجھے یہ والی گاڑی دے دو بدلے میں سنچن اور چاپ لے جاؤ ہاں چاہتا تو میں بھی یہ ہوں لیکن گھر ہم لوگ کا چلا جائے گا یار گائز اپنے گھر سے بہت پیار کرتا ہوں میں ہم لوگوں نے بچپن گزارا ہے در گھر کیسے دے دوں اس کو میں گاڑی تمہیں کام کرو کہ سنچن اور چاپ مجھے دے دو بدلے میں یہ والی گاڑی لے لو اپنے گھر پہ پارٹی کے لیے آؤں گیا میں ہاں ہاں بہت بڑیا کھانے کو ملے گا تم رات کو ضرور آنا اچھا ٹھیک ہے جاؤ لے جاؤ یہ والی گاڑی میں سنچن اور چاپ کو لے کے جا رہا ہوں ساتھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تینکیو تم تو بہت ہی کام کے بندے ہو ابھی یہ مجھے صحیح سے جانتا نہیں ہے اس کے ساتھ میں وہ کروں گا یہ پوری زندگی یاد کرنے والا ہے آجاؤ بھائی سنچن اور چاپ ہم لوگ کو باہر جانا ہوگا لیکن دیکھو ہم لوگوں نے تمہارے بینک کو ہاتھ نہیں لگایا ہاں یہ تم نے کافی زیادہ اچھا کیا لیکن تمہیں ابھی کچھ لوگ ہاتھ لگائیں گے ہاں کیا کہہ رہے ہو نہیں نہیں میں کچھ بھی نہیں بول رہا ہوں رات کو پارٹی کس ٹائم ہے رات کو آٹھ بجے پارٹی سٹارٹ ہوگی ٹھیک ہے میں ساڑھے ساتھ بجے آ جاؤں گا لیکن افسوس یہ ہے کہ یار گائز یہ پارٹی کے اندر نہیں ہوگا آج آؤ سنچنوں چاپ ہم لوگ کو یہاں سے نکلنا ہے لیکن پہرے مجھے ایک کال کرنی ہے سر وہ میں نے ایک کمپلین لکھوانی تھی میں نے اکثر آپ لوگ کے جنرل کے پاس ایک ڈائمن کی گاڑی دیکھی تھی آپ کے پاس اس گاڑی کی کوئی انفرمیشن ہے کیا ہاں میں نے اس والی گاڑی کو ایک گھر کے باہر پارک ہوا وہاں دیکھا ہے کیا بات کر رہے ہیں سر جلدی سے بتائیں کہ وہ گاڑی کدھر ہے میں آپ کو اس گھر کی لوکیشن بھیج رہوں لیکن ایک دکت ہے کیا دکت ہے بتائیں سر ہمیں جیس گھر کے باہر آپ کے جنرل کی ڈائمن کی لیمبورگی نہیں کھڑی ہے اس کے باہر دھیر ساری پولیس بھی ہے اور جب میں نے بندوں سے پتا کیا کہ اتنے زیادہ پولیس والے کیوں کھڑے ہیں تو ان لوگوں نے مجھے بولا ہے کہ یہ پریزیڈنٹ کا گھر ہے یعنی کہ پریزیڈنٹ کا بیٹا آج کے بعد یہاں پہ رہے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ پریزیڈنٹ کے بیٹے نے لاؤس سینٹوس ملیٹری کے جنرل کی گاڑی چوری کی ہے ہاں دیکھ کے تو مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے آپ ایک کام کرونا کہ یہاں پر آکے خود ہی چیک کر لو ٹھیک ہے آپ مجھے لوکیشن بھیجیں میں پوری کی پوری ملیٹری کو لے کر آتا ہوں اور تھینکیو سر آپ نے ہم لوگ کا بہت بڑا کام کر دیا نہیں نہیں تھینکیو کہ کیا بات ہے یہ تو میرا فرض ہے لیکن سر آپ ملیٹری بیس کے اندر ضرور آئیے کہ ہم لوگ آپ کو چائے پہ بلائیں گے چائے پہ بلاؤ گے اتنا بڑا کام کی ہے میں نے تم لوگ کا چائے پلاو گے تم لوگ نہیں نہیں سر آپ جو کہیں گے ہم لوگ کریں گے آپ پلیز ملیٹری بیس آنا جنرل صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں اچھا اچھا ٹھیک ہے ملیٹری بیس میں آ جنگو پہلے تم لوگ یہاں پر آگے اپنی گاڑی کو ریکاور کر لو جی ٹھیک ہے تینکیو سر ابھی یار گائز یہ تو سارے کے سارے مسئلے حل ہو گئے ہیں لیکن ابھی ٹائم آ چکا ہے اپنے گھر کو اپگریٹ کرنے کا لیکن یا حمیدہ ہم لوگ اپنا نیا گھر کی تھی بنائیں گے سنچے میں نے لوکیشن دیکھ کے رکھی ہے بس ہم لوگوں نے وہاں پہ جانا ہے بلڈر کو کال کرنی ہے اور پھر وہ ہم لوگ کا گھر بنا دے گا اور پھر جیسے ایک دفعہ ہم لوگ کا گھر کمپیٹ ہو جائے گا تو پھر ہم لوگ کی دو پارٹیز ہونے والی ہیں پہلی پارٹی ہوگی یہاں پر آٹھ بجے جو کہ ہم لوگ کا اپنا گھر ہے لیکن پریزیڈنٹ کا بیٹا یہاں پر نہیں ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ یہ والی پارٹی بھی کینسل ہو جائے بٹ یار گائے دوسری پارٹی ہے ملیٹری بیس کے اندر اور اس پارٹی میں جنرل نے ہم لوگ کو خود انوائٹ کیا ہے اور جو فٹا فٹ سے بیٹھو گاڑی کے اندر پریزیڈنٹ کے بیٹے کا بندوبست ہو گیا لیکن ابھی ہم لوگوں نے صرف ایک کام کرنا ہے بینک سے جا کے پیسے نکالنا ہے پھر جا کے بلڈر کو دینے بلڈر ہم لوگ کا گھر بنا دے گا لیکن ہامیدہ پہلے ہم لوگ کو لوکیشن تو دکھا دو سنچن ابھی لوکیشن یہاں سے کافی زیادہ دور ہے میں کام کرتا ہوں کہ تم لوگ کو یہاں سے دکھا دیتا ہوں یہاں سے تم لوگ کو بلکل صحیح سے دکھائی دے دے گا لیکن ہامیدہ ہم لوگ اپنا گھر پانی کے اوپر بنائیں گے نہیں نہیں سنچن پانی کے اوپر گھر بنانا بلکل سیف نہیں ہے میں نے سنیا کہ لاؤس سنٹو اس کے اندر مچھر آ گئے ہیں کافی زیادہ گندگی ہوتی ہے پانی کے اوپر ارے نہیں ہامیدہ پانی کے اوپر گھر کا بہت زیادہ مزائے گا لیکن ابھی میں نے جگہ پرچیز کر لی ہے وہ تم لوگ کو پر پیزرینڈ ہاؤس دکھائے دے رہے نا کیا بات کر رہے ہیں ہامیدہ آپ نے پیزرینڈ ہاؤس پرچیز کر لی ہے کہ یار نہیں نہیں پیزرینڈ ہاؤس پرچیز نہیں کیا اس کے ساتھ ایک اور ماؤنٹین ہے اس کے اوپر ہم لوگ اپنا گھر بنائیں گے اوپی مجھے تو یہ لوکیشن بہت بڑیا لگ رہی ہم لوگ جلدی سے گھر بناتے ہیں یار اور سنچن تجھے بھی اچھی لگ رہی ہے نا ارے ہاں یا ہامیدہ ماؤنٹینز مجھے بھی بہت زیادہ پسند ہے ٹھیک ہے تو پھر ابھی ہم لوگ کو فٹا فٹ سے بینک جانا ہوگا بینک سے پیسے نکالیں گے اور پھر اس کے بعد ہم لوگ جائیں گے سیدھا بیلڈر کے پاس وہ ہم لوگ کا گھر بنا دے گا لیکن میں ایک اور بات سوچ رہا ہوں دیکھو ایک کام کرتا ہوں کہ میں بینک میں جاتا ہوں اور تم لوگ میری بتائیوی لوکیشن میں جا کے بیلڈر کو کال کرو اس سے ہی ہوگا کہ ہم لوگ کا ٹائم بھی سیف ہو جائے گا اور پھر جلدی سے ہم لوگ کا لگجری منشن بھی اپگریڈ ہو جائے گا اور پورا کا پورا منشن بنائیں گے ہم لوگ مزہ آنے والا ہے کافی زیادہ مزہ آنے والا ہے لیکن ابھی مجھے کوئی اور گاڑی چاہیے ہوگی پیسے کافی زیادہ ہیں تو کوئی بڑی گاڑی چاہیے جیسے کہ یہ بلیک والی ابھی سنچن او چاپ تم لوگ ایک کام کرو کہ یہ والی گاڑی لے کے جاؤ میری بتائیوی لوکیشن پر اور ایک منٹ ایک منٹ یہ گاڑی کیا کر رہی ہے یہاں پہ مجھے یہ چاہیے ہوگی فٹا فٹ سے ہم لوگ اس کو چوراتے ہیں اور مجھے پتا ہے کہ یہ بندہ فائٹ کرنے کی کوشش نہیں کر رہا در پوک ہے یار گاہی اتنی پیاری گاڑی لے کے گھوم رہا ہے اور وہ بھی در پوک لیکن سنچن او چاپ تم لوگ کو میرا پلان پتا ہے نا ارے ہاں یا حامدہ ہم لوگ آپ کا پلان پتا ہے ابے ایک منٹ یہ ہم لوگ کی گاڑی چوری ہو گئی ہے یہ کیا کر رہا ہے یار گاہی چاپ کو بھی ساتھ میں لے کے جائے گا پاگل واگل ہو گیا ہے چاپ گاڑی کے اوپر بیٹھا ہوئے اور گاڑی میں بیٹھ کے گاڑی کو چورا رہا تھا یہ ایک نمبر کا پاگل یہ ہے یار گاہی کیا کرتے ہیں لاؤس سینٹوس کے لوگ مجھے کڈنیپ کرنے کے لیے آئے تھا اچھا واقعہ آپ نے اس کو مار دی ہے ہاں نا چاپ مارنا تو تھا مجھے اس کو ہم لوگ کی گاڑی کو چوری کر رہا تھا لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے خود یہ والی گاڑی چورا ہی ہے ہے کون یہ پہلے میں ذرا اس کو دیکھ دلوں پتہ نہیں کون ہے لیکن میرے سامنے میری گاڑی کو چوری کر رہا ہے یار گاہی ایک نمبر کا پاگل ہے لیکن سینچن آ چاپ ابھی تم لوگ فٹا فٹ سے میری بتائیوی لوکیشن پہ جاؤ تم لوگ کو پتہ نہیں ہے تم لوگوں نے کیا کرنا ہے ایسا منشن بنا رہا ہے جیسا پہلے کبھی نہ دیکھا ہوں ہم لوگوں نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہامیدہ بن جائے گا اور ایسا منشن بنے گا کہ مزا جائے گا دیکھے ٹھیک ہے تو پھر تم لوگ ابھی جا سکتے ہو میں فٹا فٹ سے بینک سے پیسے نکلوا کے آتا ہوں پورا کا پورا پلان ہم لوگوں نے بنا دیا ابھی یہ اوپی سی گاڑی لے کے چلتے ہیں بینک کے اندر پیسے کافی زیادہ ہیں بینک میں اور گاڑی بھی ہم لوگ کو اچھی مل گئی ہے زیادہ اچھی نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے یار گائز نارمل گاڑی سے اچھی ہے اور اس کی سپیڈ بھی ٹھیک ہے ساتھ میں اس کی ہینڈنگ بھی اچھی ہے ہم لوگ آلموسٹ اپنے بینک کے باہر پہنچ گئے ہیں فٹا فٹ سے مجھے یہاں سے اندر کی طرف جانا ہوگا بے سائیڈ پہ ہو جاؤ پیسے نکلوانے آیا ہوں وی اے پی کسٹمر ہوں پاگل ہو گئے ہو کیا تم لوگ گاڑی یار گائز بلکل ہم لوگوں نے بینک کے بھار کھڑی کی ہے فیپن وغیرہ سائیڈ پہ کرتے ہیں اور چلتے ہیں اندر کی طرف مجھے جانا ہوگا ان لوگ کے منیجر کے پاس اور ایک منٹ یہ کون تھا پیچھے یہ لوگ مجھے کسی بیڈلنگ کی ٹاپ پر لے کر آگئے ہیں مگر یہ ہے کون یہاں پہ تو آس پاس یہ تو جوکرز ہیں کون ہو تم لوگ اور یہاں پر کیا کر رہے ہو اگر تجھے اپنی جان پیاری ہے تو جلدی سے اپنے بینک اکاؤنٹ کے سارے کے سارے پیسے دے دے ہم لوگ کو پتا ہے کہ تیرے پاس بہت پیسے ہیں لیکن تم لوگ کو کس نے بولا ہے کہ میرے پاس پیسے ہیں میں تو کافی زیادہ گریب ہوں ٹھیک ہے تو پھر ہم لوگ کو بھی بینک کے اندر لے کے چل میں بتا رہا ہوں تم لوگ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو نے پریزیڈنٹ اور لاس سینٹوس ملیٹری کے جنرل کی گاڑی کو چوری کی ہے ہم لوگ کو ہر چیز کا پتہ ہے لیکن یہ بات تم لوگ کو کس نے بتائی ہے یہ چھوڑ ہم لوگ کو بات کس نے بتائی ہے تجھے ہم لوگ جو بولیں تجھے وہ کرنا ہوگا اچھا ٹھیک ہے لیکن اگر میں نہ دوں پیسے تو پھر تو پھر تو بھی مرے گا سنچن بھی مرے گا چاپ بھی مرے گا لیکن تم ان دونوں کو کیسے جانتے ہو بینک چلے گا میرے ساتھ یہاں پھر نہیں اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آ جاؤ ساتھ میں چلتے ہیں لیکن یار گائز یہ لوگ سنچن اور چاپو کیسے جانتے ہیں اور ان لوگ کو کیسے پتا کہ میں نے پریزیڈنٹ کی گاڑی چوری کی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ لیسٹر کا کام ہے یار گائز لیسٹر پر شک ہو رہا ہے مجھے مجھے اچھے سے پتا ہے کہ تم لوگ کو یہاں پر لیسٹر نے بھیجا ہے جب ہم لوگ کے ساتھ بینک میں چل سمجھ آئی کیا تجھے ہاں ٹھیک ہے آ جاؤ چلو میں ساتھ لیکن جب ایک دفعہ میں بچ جاؤں گا تو پھر اس کے بعد لیسٹر کو نہیں چھوڑوں گا تو ہم لوگ کو دس کروڑ دے ہم لوگ لیسٹر کو مار دیں گے یہ کیا بول رہا ہے دس کروڑ میں اس کو دوں گا تو یہ لیسٹر کو مار دے گا تو پھر اس کا مطلب یہ کہ یہ بندے لیسٹر کے نہیں ہیں لیکن یہ جوکرز ہیں یار گائز تم لوگ اپنی شکلیں دکھاؤ مجھے ابھے بینک چل جلدی کر نہیں تو مار دوں گا اچھا ٹھیک ہے آ جاؤ چلتے ہیں بینک کیا کروں گا یار گائز بینک میں میرے پاس پیسے ہیں تو صحیح لیکن وہ سارے کے سارے پیسے اگر میں نے ان لوگ کو دے دیئے تو پھر میرے پاس تو کچھ بھی نہیں بچے گا گاڑی میرے پاس ایک تھی وہ تو میں نے دے دی پریزیڈنٹ کے بیٹے کو اس کے بعد پیچھے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو بھی پڑھا ہوا ہے سارا کا سارا بینک میں پڑھا ہوا ہے بٹ میرے پاس ایک پلان ہے ہاں یار گائز میرے پاس ایک پلان ہے ابے آ جاؤنا نیچے تو بینک کے دروازے پہ پہنچ ہم لوگ آ جائیں گے اچھا ٹھیک ہے میں تو پیرا شوٹ نکال کے جاؤں گا لیکن مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ان لوگ کے پاس میری اتنی زیادہ انفرمیشن کیسے آ سکتی ہے یہ بات سوچنے والی ہے یار گائز کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور ایک منٹ یار گائز یہ کدھ سے آ گیا بیچ میں کھمبا کافی زیادہ چوٹ لگ گئی ہے بٹ ابھی مجھے جانا ہے بینک کے اندر لیکن یہ لوگ تو ہے ہی نہیں وہ کھڑے میں اوپر کی طرف کھڑے میں میرے ویپنز تو ان لوگوں نے لیے ہی نہیں یار گائز میرے پاس سنائپر ہے دل کر رہا ہے کہ اس کو میں یہاں سے ہیڈ شوٹ ماروں ان چاروں کو مارے گا تو سنچن بھی مرے گا جاپ بھی مرے گا ساتھ میں تو بھی مرے گا ایک منٹ ابھی تم کہاں سے آئے لگتا ہے کہ تو ابھی تک صحیح سے مجھے جانتا نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آ جاؤ چلتے ہیں بینک کے اندر ہم لوگ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے بینک کے دروازے کے اندر جا پیسے نکال کے باہر آ جا اچھا ٹھیک ہے موٹر بائک لے کے جا رہا ہوں یہ تو یار گائز کچھ زیادہ ہی تیز نکلا اس کا مطلب یہ کہ یہ لوگ میری ساری کہ ساری چیزوں کے اوپر نظر رکھے بیٹھے ہوئے ہاں یار گائز یہ تو تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا میرے پاس ایک پلان ہے تو صحیح آئی ہوپ کہ میرا پلان کام کر جائے گا میرے پلان کو کام کرنا ہوگا پتہ نہیں یہ جوکر کے در سے بیچ میں آگئے ہیں یار گائز پورا 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 پلان بنا کے رکھا ہے میں نے لیکن خیر چلتے ہیں یہاں سے اندر کی طرف لیکن میرے پاس ایک پلان ہے یار گائز یہ لوگ بینک کے اندر تو نہیں آئیں گے آوائی بینک کے اندر تو نہیں آو گے نا جلدی سے پیسے نکال کے بہار آ جاؤ اچھا ٹھیک ہے ابھی پیسے نکال کے آتا ہوں کدھر گیا لگتا ہے کہ بینک والے ہے نہیں مگر ایک منٹ یہاں پہ ایک بندہ کھڑا گا ہے میرے اکاؤنٹ کے اندر جتنے بھی پیسے ہیں مجھے وہ سارے کے سارے پیسے ابھی چاہیے ہیں کیش میں جی ٹھیک ہے سر آپ کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں میرے اکاؤنٹ میں ون ٹریلین ڈالرز ہیں ٹھیک ہے سر میں ابھی نکال کے دیتا ہوں لیکن کچھ ویریفیکیشن چاہیے ہوں گی ہاں ہاں جلدی کرو کیا ویریفیکیشن چاہیے سر آپ کو آئی ڈی چاہیے یہ لوگ پکڑو آئی ڈی سر ابھی بس ایک منٹ کا ٹائم دے دیں جلدی کرو میرے پاس ٹائم کم ہے اور ہاں تم لوگ کے پاس کوئی بیگ ہوگا کیا نہیں سر بیگ تو ہم لوگ کے پاس نہیں ہوتا تو آپ بیگ نہیں لے کر آئے کیا نہیں بیگ تو نہیں لے کر آئے ہوں اتنا بڑا بینک ہے بیگ تو ہوگا تم لوگ کے پاس چلیں ٹھیک ہے سر میں دیکھتا ہوں کسی کسٹمر کا ہوگا میں آپ کو بیگ دے دیتا ہوں جلدی کرو جلدی کرو باہر جوکرز کھڑے ہوئے ہیں لیکن یہ لوگ بینک کے اندر نہیں ہے اس پلان میں نے بنا کر رکھا یہاں سے باہر نکلنے کا پیسے ویسے تو میں جوکروں کو دوں گا یہ پاگل ہوگے ہیں لو بھائی صاحب سنچن کی کول آگئی ہے ارے یا حامد ہے ہم لوگ کے گھر بلکل ڈیڈی ہونے والے آپ کہاں پر ہو بیلڈر بول رہا ہے کہ پیسے چاہیے ہاں ہاں بیلڈر کو بول کے میں بس پیسے لے کر آ رہا ہوں لیکن یا حامد ہے آپ کب تک آگے میں بس دو منٹ میں تم لوگ کے پاس آ رہا ہوں ابھی میں بینک کے اندر ہوں یہاں سے پیسے نکال کے سیدھا تم لوگ کے پاس آتا ہوں اچھا ٹھیک ہے ہم لوگ کے نئے والا منچن بہت زیادہ اوپی ہے اچھا کتنے فلورز ہیں اس کے ارے یا حامد ہے اس کے دو فلورز ہیں اور اس کے اندر جم وغیرہ بیڈروم سویمنگ پول یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں نا ارے ہانے یا حامد ہے اس کے اندر ساری کی ساری چیزیں ہیں جلو ٹھیک ہے گاڑیاں وغیرہ بھی پرچیز کر لو کوئی پانچ چی اچھی سی گاڑیاں پرچیز کرو اور ہیلی کوپٹر وغیرہ بھی پرچیز کر کے ہم لوگ کے منچن کے اندر کھڑا کرو اچھا ٹھیک آمد بیا ہم لوگ ساری کی ساری تیاریں کر لیں گے لیکن پیسے ہیں نا آپ کے پاس ہاں ہاں پیسے ہیں سنچن ابھی لے کر آ رہا ہوں سر آپ کی پیمنٹ ریڈی آپ اندر آ کے پیمنٹ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک منٹ رکھوں میں ابھی آتا ہوں فائنالی اور گائز ہم لوگ کا بیگ ریڈی ہو گیا ہے لیکن مجھے ایک بات بتاؤ کہ یہ جو درواز ہے یہ ایمرجنسی ایکزٹ ہے نا جی سر یہ ایمرجنسی ایکزٹ ہے مجھے یہاں سے باہر نکلواد ہوگے کیا لیکن سر آپ مین راستے سے کیوں نہیں جارے باہر ہاں جانے کو تو میں مین راستے سے بھی جا سکتا ہوں لیکن یہ مجھے ایزی پڑے گا میری گاڑی اس کے پیشے کھڑی ہے اچھا چلیں ٹھیک ہے سر میں آپ کو باہر نکالتا ہوں آج ہے میرے ساتھ ہاں ٹھیک ہے جلدی سے اس کو کھول دو میں خود ہی چلا جاؤں گا جی ٹھیک ہے سر میں نے بٹن پریس کر دیا آپ جا سکتے ہیں فائنلی یار گائز میں بینک سے بھار تو آگیا ہوں لیکن ابھی مجھے کوئی گاڑی چاہیے کوئی گاڑی چاہیے اس کے بعد میں یہاں سے نکل جاؤں گا کدھر گئی گاڑی کوئی نہیں دکھائے دے رہی ہے کام کرتا ہوں کہ یہی والی گاڑی اٹھا لیتا ہوں ہاں یار گائز یہ گاڑی ٹھیک رہے گی ابھی مجھے فوراں سے پہلا یہاں سے نکلنا ہے لیکن ایک سیکنڈ ابھی یار گائز یہ کہاں سے آگئے وال وال بچے یار گائز یہ لوگ تو پیچھے کی طرف کھڑے ہوئے مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا کولیاں مار رہے ہیں یہ لوگ میرا پیچھا نہیں چھوڑیں گے بٹ یار گائز پیسے میں نے نکال لی ہے اور ابھی جب تک یہ لوگ مجھے پکڑیں گے تب تک تو میں اپنے گھر کی پیمنٹ بھی کر دوں گا فائنلی یار گائز ہم لوگ کا کام ہو گیا ہے وال وال بچے گاڑی تو پوری کی پوری ان لوگوں نے ڈیمیج کر دی ہے بٹ میں بچ گیا ہوں اتنی گولیاں ماری ہیں ان لوگ کو پتہ چل گیا ہے کہ میں بینک سے بھاگ گیا ہوں آئے تھے بڑے میرے پیسے لینے کے لیے پاگل باگل ہو گئے ہیں لیکن مجھے ابھی اپنی گاڑی چینج کرنی ہوگی اور میرے خیال سے یہ سب لوگ مجھے دیکھ کے بھاگ کیوں رہے ہیں ان کو اتنا ڈر کیوں لگ رہا ہے لیکن خیر اب اگر یہ لوگ بھاگ رہے ہیں تو ہم لوگ ان کو بھاگنے دیتے ہیں لیکن میرے لیے یہ والی گاڑی ٹھیک ہے آر گائز ابھی فوراں سے پہلے مجھے جانا ہوگا سنچن اور چاپ کی بتائیوی لوکیشن پر کیونکہ ابھی تو میں نے اپنا گھر بھی دیکھ رہا ہے آر گائز کافی زیادہ ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے کیا بات کر رہے ہو انکل پاگل باگل ہو گئے ہو کیا نہیں نہیں بیٹا ٹریور کو سچ میں مار دیا کسی نے ایک منٹ رکھو انکل میں ابھی آ رہا ہوں ایک منٹ رکھو ایسا کیسے ہو سکتا ہے یار گائز ٹریور کو کون مار سکتا ہے خوشی کے موقع پر یہ کس طرح کی نیوز مل گئی ہم لوگ کو یار گائز ٹریور میرا سب سے زیادہ اچھا دوست ہے ٹریور کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے یار گائز ٹریور کو کیسے کچھ ہو سکتا ہے ایک سیکنڈ میں ہم لوگ پہنچ جائیں گے ٹریور کے پاس اس کے بعد دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ آخر ہو کیا رہا ہے ایسے کیسے ٹریور مر سکتے یار گائز ٹریور خود کافی زیادہ خطناک بند ہے ٹریور کو مرنا اتنا آسان نہیں ہے میرے خیال سے انکل جھوٹ بول رہا ہو گا یہاں پھر ٹریور نے بول رہا ہو گا اس کو کال کرنے کے لیے ویسے بھی ٹریور مجھے پچھلے 3-4 دنوں سے کال کر رہا ہے بٹ یار گائز میں کافی زیادہ بزی تھا تو ٹریور کا کال نہیں اٹھا پایا اور اسی لیے شاید ٹریور نے اپنے پاپا سے مجھے کال کروائی ہے یار گائز ٹریور بھی کافی زیادہ سمارٹ ہے ہم لوگ آلموس ٹریور کے گھر کے باہر پہنچ گئے ہیں لیکن یہ کوئی مافیا والے جا رہے ہیں ان کو جانے دیتے ہیں بٹ ابھی ہم لوگ کے پاس ٹائم نہیں یار گائز مافیا وغیرہ کو ہم لوگ دیکھ لیں گے اور ایک منٹ یہ را ٹریور یار گائز یہ ٹریور ہے انکل کیا وہ ٹریور کو پتہ نہیں بیٹا اسی طرح پڑا ہوئے کب سے لیکن آپ نے مجھے بولا کہ مر گیا ہے ہاں ہاں مر گیا ہوگا جا کے چیک کر لو ابھی یار گائز یہ کس طرح کا باپ ہے ٹریور تمہیں میری خون لگا ہوئے یہاں پہ ٹریور تم ٹھیک تو ہو نا ابھی ٹریور تم سے بات کر رہا ہوں ٹھیک ہو کیا نہیں یار گائز ٹریور کو مار دیا ان لوگوں نے ابھی دوسری باری سنچن کی تیسری چاپ کی اور چوتھی باری تمہاری یہ لڑکے بچو گئے نہیں تم مجھ سے لیکن تمہاری دشمنی میرے ساتھ ہے تمہیں ٹریور کو کیوں مار رہا ہے ابھی دو منٹ کے اندر سنچن مرے گا اس کے بعد چاپ مرے گا بچا سکتا ہے تو بچا لے ان لوگ کو مجھے بتا کہ تم کدھر ہو میں تمہیں پیسے دینے کے لیے آ رہا ہوں ٹھیک ہے لوکیشن بھیج رہا ہوں جلدی سے آ جاؤ ہاں ٹھیک ہے میں ایک منٹ میں آ رہا ہوں ٹریور آواز آ رہی ہے گا تم ٹھیک ہو کیا ابے ٹریور بولو تو صحیح نہیں یار گائز لگتا ہے کہ مر گیا ٹریور مر گیا یار گائز یہ کیسے ہو سکتا ہے نہیں چھوڑوں گا میں ان لوگ کو چھوڑوں گا نہیں میرے پاس ان کی لوکیشن آ گئی ہے اور ابھی ٹائم آ چکا ہے ان لوگ سے بدلہ لینے کے یار گائز کافی زیادہ ہو گیا نا ابھی جوکرز ہوں گے اپنے لیے ہوں گے یار گائز ہم لوگ کے ساتھ پنگا نہیں لے سکتا کوئی بھی لاؤس سانٹوس کے اندر فٹا فٹ سے جا کے میں ان لوگ کا بندو بس کرتا ہوں کیونکہ اگر میں ان کے پاس نہیں گیا تو یہ سنچن کو بھی مار دیں گے چاپ کو بھی مار دیں گے ٹریور تو آلڈی بیچارہ مر چکا ہے یار گائز یہ کافی زیادہ برا لگ رہا ہے مجھے نہیں چھوڑوں گا ان جوکرز کو تو میں نہیں چھوڑنے والا ہوں ان لوگ کی بتائیوی لوکیشن پر تو میں پہنچ گیا ہوں اور یہ کھڑے ہوئے سارے کے سارے جوکرز جلدی سے اپنی بندو کے نیچے رکھو میں تم لوگ کو پیسے دینے کے لیے آ گیا ہوں پہلے پیسے نکال اس کے بعد تیری جان بخش دیں گے ہم لوگ سارے کے سارے پیسے میری بیک کے اندر ہیں لیکن پیسے میں تم لوگ کو نہیں دوں گا صرف اور صرف تم لوگ کے باس کو دوں گا میں ہوں ان لوگ کا باس لا جلدی سے پیسے دے دیں پیسے تو میں تمہیں دے دیتا ہوں لیکن پہلے تمہاری شکل دیکھنا چاہتا ہوں ہم ویسے کسی کی بھی شکل نہیں دیکھ سکتا تو پیسے دے جلدی کر ٹھیک ہے تھوڑے سے پیسے میری اس واری بیک کے اندر ہے باقی کے پیسے گاڑی کے اندر ہے آو میں تم لوگ کو دیتا ہوں ایک تو یہ ہامیٹی بار بار پتہ نہیں کدھر کدھر فز جاتے اور ابھی جوکر کو مارنے کے لیے بلا لیا اس نے مجھے ابھی سیمیون ان لوگ کا باس بھاگ رہے جلدی سے اس کو مارو کدھر ہے ہامیٹی وہ کدھر ہے یہاں سے پیچھے کی طرف بھاگ ہے جلدی سے پکڑ کے لاؤ اس کو ٹھیک ہے ایک منٹ رکھو میں ابھی اس کو بھی پکڑ کے لے کر آتا ہوں کیسے بھاگے گا وہ مجھ سے لیکن لگتا ہے کہ بھاگ گیا ہامیٹی تم تو ٹھیک ہو نا ہاں ہاں سیمیون میں ٹھیک ہوں ٹھیک ہے تو پھر ہامیٹی تمہیں ڈیل یاد ہے نا ہاں مجھے سارے کی ساری ڈیل یاد ہے اور یہ گاڑی تم لے کر آئے ہو ہاں ہامیٹی یہ گاڑی میں لے کر آئے ہوں تمہارے لیے ٹھیک ہے بیٹھو فٹا فٹ سے اس کے اندر لیکن یہ بوم پروف ہے نا ہاں ہاں پوری کے پوری گاڑی بوم پروف ہے لیکن سیمیون اگر تم تھوڑی دیر بھی لیٹ ہو جاتے تو آج میرا آخری دن ہوتا ایسے کیسے لیٹ ہو جاتا ہامیٹی ہم لوگوں نے ڈیل کی تھی ہاں ڈیل تو ہم لوگوں نے کی تھی ابھی ٹائم آ چکا ہے سیمیون کا کام کرنے کا میری جان بچائی ہے سیمیون نے اور آپ لوگ کو پتا ہے کہ یار گا سیمیون کچھ بھی فری میں نہیں کرتا ہے تو خیر مجھے بھی اس کا کام کرنا ہوگا لیکن سیمیون یہ گاڑی کیسی ہے ایک منٹ رکو ابھی تمہیں بتاتا ہوں اس کے پیچھے دیکھو کیا چیز ہے اس کے پیچھے یہ ایگزاست ہے نا ارے پاگل ایگزاست نہیں ہے یہ دیکھو کیا چیز ہے اوپے یہ کیا پیچھے سے گرنیڈ نکالتی ہے کیا ہاں نا ہامیٹی پوری کی پوری کسٹمائز گاڑی لے کر آیا ہوں اور اگر ایک دفعہ تم نے میرا کام کر دیا تو پھر یہ والی گاڑی بھی میں تمہیں دے دوں گا چلو ٹھیک ہے سیمیون گاڑی تو ماننا پڑے گا یار گائز لیٹرالی میں کافی زیادہ اوپی ہے پیچھے والی سائٹ سے گرنیڈ فینکری ہے یار گائز یہ کس طرح کے فیچرز ہیں یہ تو ٹینک سے بھی زیادہ کتناک ہیں ابھی دیکھو ہامیٹی اس نے مجھے ٹکر مارا ہے ابھی میں اس کا بندو بس کرتا ہوں یہ کیا کر رہے ہیں سیمیون تو کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا لیکن ابھی جلدی کرو ہم لوگ کو ملیٹری بیس جانا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہامیٹی وہیں پہ جارا ہوں لیکن تم ریڈی ہونا ہاں ہاں میں ریڈی ہوں تم بس مجھے ملیٹری بیس کے باہر جا کے اتار دو اس کے بعد یہ والی گاڑی لے کے جاؤ سنچن اور چاپ کے پاس ٹھیک ہے ہامیٹی لیکن یاد رہے میرا کام ہو جانا چاہیے ہو جائے گا ہو جائے گا سیمیون تمہارا کام ہو جائے گا ہامیٹی ریڈی ہو جاؤ یہاں پہ کافی زیادہ ملیٹری والے گھومرے میں یہاں سے زیادہ آگے نہیں جا سکتا اور یاد رکھنا یہ والی گاڑی میری ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ والی گاڑی تمہیں دے دوں گا سیمیون نے میری جان بچائیے اور بدلے میں مجھے اس کا ایک کام کرنا ہے اور وہ کام یہ ہے کہ میں نے ملیٹری بیس کے اندر سے ایک ہیلیکاپٹر چوری کرنا ہے اور سیمیون بتا رہا تھا کہ یہ والا ہیلیکاپٹر کافی زیادہ ایکسپینسف ہے لیکن ابھی پتہ نہیں یہ لوگ مجھے ملیٹری بیس کے اندر جانے دیں گے بھی یہاں پھر نہیں لیکن جنرل نے مجھے انوائٹ کیا تھا اور یہی سوچ کے سیمیون کو میں نے بولا تھا کہ میں ملیٹری بیس کے اندر چلا جاؤں گا کیونکہ یار گائز میرے پاس انویٹیشن ہے فٹا فٹ سے ہم لوگ اندر کی طرف چلتے ہیں کدھر یا یہ بندہ کھڑا گیا سر میں نے اندر کی طرف جانا ہے ہاں اندر کیوں جانا ہے اور یہ بیگ میں کیا ہے بیگ میں جنرل صاحب کے لیے پرائس ہے جنرل صاحب نے مجھے یہاں پہ خود بلائیا ہے لیکن جنرل تو کسی سے نہیں ملتا ابھی تم جنرل کو بتاؤ کہ ہامی ٹی آیا ہے وہی بندہ جس نے اس کی گاڑی ریکاور کروائی تھی اچھا وہ گاڑی جو پریزرینٹ کے بیٹے کے پاس تھی ہاں میں اسی والی گاڑی کی بات کرو اس گاڑی کی لوکیشن جنرل کو میں نے بتائی تھی بلکل بلکل جنرل صاحب نے بہتا تھا جب بھی تم آؤ تمہیں اندر لے کر چلیں ہاں تو پھر لے کر چلو مجھے اندر ٹھیک ہے تو میرے ساتھ چلو میں ملٹری بیس کے اندر آ چکا ہوں اس والے ٹاور کے اوپر جنرل بیٹھا ہوا ہے لیکن جنرل کے پاس میں جاؤں گا نہیں مگر ایک منٹ یہ تو نیچے کھڑا ہوا ہے اگر جنرل نے دیکھ لیا تو بلکہ اب اگر بھاگوں گا تو شک ہو جائے گا جا کے جنرل سے بات کری لیتا ہوں سر کیا آنے ارے آو آو لڑکے تم ہی ہونا جس نے میری گاڑی مجھے واپس دلائی تھی ہاں سر میں نے آپ کو آپ کی گاڑی واپس دلائی تھی شہباز لڑکے شہباز چلو اوپر چلو کوئی چائے کافی وغیرہ کیا کھاؤگے نہیں سر چائے وغیرہ تو میں پی کر آیا ہوں مجھے بس آپ کا ملٹری بیس گھومنا ہے گھوم کیا جاؤں کیا ہاں ہاں کیوں نے ضرور گھوم کیا تمہاری وجہ سے مجھے میری ڈیمنڈ کی گاڑی واپس ملی ہے ٹھیک ہے سر پھر میں بس ایک چکر لگا کے واپس آتا ہوں یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میں ملٹری بیس گھومنا چاہتا ہوں بٹ نہیں یار گائز مجھے چاہیے ہیلیکاپٹر اور وہ ہیلیکاپٹر پتہ نہیں ہوگا کدھر یہاں کہیں پہ تو یہ اوپر ایک ہیلیکاپٹر گھوم رہا ہے لیکن یہ تو نارمل ہے یار گائز سیمیون نے بڑا تھا کہ کوئی سپیشل ہیلیکاپٹر ہوگا لیکن ابھی سپیشل ہیلیکاپٹر کدھر ہے اتنے میں تو جنرل کو شک ہو جائے گا کدھر ہے کدھر ہے کچھ بھی نہیں ہے سامنے کی طرف ایک بڑا سا کارگو ایرو پلین ہے ہم لوگ یہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں ایک چیز دکھائی تو دے رہی ہے مجھے تھوڑا سا اس کے پاس جا کے دیکھتے ہیں میرے خیال سے یار گائز ہیلیکاپٹر یہی ہے اور اگر ہیلیکاپٹر یہی ہوا تو فیر یار گائز آپ لوگ سمجھو کہ ہم لوگ کا کام ہو گیا لیکن ایک ملٹری والا کھڑا ہے سامنے کی طرف اور ابھی مجھے اس سے بات بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے چپ چپ اس کو بیوش کر کے یہاں سے نکل جاؤں گا کیونکہ میرے پاس ابھی کوئی اور آپشن نہیں ہے ہیلیکاپٹر وہی ہے ہاں یا گائز جو ہیلیکاپٹر سامنے کی طرف آپ لوگ دیکھ رہے ہو وہی ہیلیکاپٹر ہے مجھے ابھی فوراں سے پہلے اس کو لے کے نکلنا ہوگا مگر بھائی صاحب آپ لوگ دیکھ رہے ہو کتنا زیادہ اوپی ہے ماننا پڑے گا یار گائز یہ تو کچھ زیادہ ہی ڈیفرنٹ ہے لیکن ایک منٹ یار گائز لگتا ہے کہ ان لوگوں نے مجھے دیکھ لیا ابھی مجھے یہاں سے نکلنا ہے فوراں سے پہلے مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا ہم لوگ نکل گئے ہیں ملٹری بیس سے تو ہم لوگ نکل گئے ہیں لیکن یار گائز یہ کافی زیادہ اوپی چیز ہے ویپنز بھی ہیں اس کے اندر یار گائز راکٹس ہیں اس کے اندر لیکن اور کیا چیز ہے ڈیفرنٹ ٹائپ کے ویپنز ہیں اس کے اندر لٹری میں یار گائز یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں دونوں کے دونوں ویپنز ایک ساتھ نکل رہے ہیں اس سے زیادہ خطنا کیا ہی چیز ہوگی بھائی صاحب یہ تو لٹری میں بہت زیادہ خطناک ہے سیمیون نے چیز منگوا یہ تو کافی زیادہ اوپی چیز منگوا یہ آپ لوگ پریشر دیکھو اس کا اور ساتھ میں آپ لوگ اس کی سپیڈ دیکھو یار گائز کتنی سپیڈ سے نکل رہے ہیں یہ والے راکٹس اس والے ہیلی کوپٹر کے سامنے تو یار گائز کوئی بھی چیز نہیں ٹک سکتی ہے لٹری میں یار گائز یہ کوئی زیادہ ہی خطناک ہے اور کون سے ویپنز ہیں یہ کیا چیز ہے ہم لوگ اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں اوہ بھائی صاحب یہ تو توپ نکل رہے ہیں اس کے اندر سے لیکن ابھی پولیس والوں سے زیادہ پنگے دینا بھی اچھی بات نہیں ہے لیکن اب ہم لوگ کیا کر رہے ہیں یار گائز ہیلی کوپٹر جو اتنا زیادہ اوپی ہے مگر ایک منٹ مجھے اس کے ویپنز کو ایکٹیویٹ کرنا ہے اور یہ کیا چیز ہے بھائی صاحب یہ اوپر کی طرف پولیس کا ہیلی کوپٹر آ گیا ہے ایک کام کرتا ہوں کہ اپنے ہیلی کوپٹر کو اوپر کی طرف لے کے جاتا ہوں اور پولیس کے ہیلی کوپٹر کو ڈسٹروائے کرتا ہوں ہاں یار گائز ایک دفعہ بس یہ میرے ٹارگٹ میں آ جائے تو پھر بچے گا نہیں کدھر گیا کدھر گیا یہ نیچے کی طرف جا رہا ہے لگتا ہے کہ ڈر گیا ہے ایک دفعہ یہ اوپر آئے نا پھر میں اس کا بندوبست کرتا ہوں ہیلی کوپٹر سے ہم لوگ ہیلی کوپٹر کو فوڑیں گے کدھر گیا یہ رکی نہیں رہا ہے ایک طرف یار گائز ایک طرف یہ رکے تو صحیح پھر میں اس کا بندوبست کرتا ہوں نیچے کی طرف بھی کافی زیادہ پولیس فارے ہیں لیکن مجھے یہ لوگ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے ابھی یہ گیا تھا یار گائز اس کے جانے کا ٹائم آ گیا ہے اور گیا 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 ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ تھوڑا سا آگے جائیں گے اور پھٹ گیا یار گائز پولیس کا ہیلی کوپٹر پھٹ گیا ہے ابھی یہ کام کرتا ہوں کہ یہاں سے نکال جاتا ہوں اتنی تباہی میرے خیال سے کافی رہ گی اور یہاں سے نکلنے کے لیے ہم لوگ کو نکالنا ہوگا یہ والا ٹربو یار گائز یہ ٹربو کافی زیادہ ہو پی آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ ہیلی کوپٹر بلکل سٹریٹ جا رہا ہے اوپر لٹرلی میں یار گائز یہ تو پورا کا پورا میزائل ہے اس کی رینج بھی کافی زیادہ ہے یار گائز یہ ہم لوگ کدھر چلے گئے ہیں ابھی یار گائز یہ تو اسپیس میں بھی جا سکتا ہے کتنی زیادہ رینج ہے اس کی باٹ ابھی مجھے اس کو واپس سے نیچے لے کے جانا ہے کیا چیز ہے یار گائز یہ ہیلی کوپٹر ہے گھر بھی ریڈی ہو گیا ہو گا یار گائز کافی زیادہ مزہ آنے والے ہیں اپنے نئے منشن کو دیکھ کر یہ سامنے کی طرف ہم لوگ کا گھر ہے اور یہ پورا ٹریک ہم لوگ کے گھر پہ جا رہا ہے لٹرلی میں یار گائز جو جگہ پسند کی تھی بلکل وہیں پر ہم لوگ کا گھر ہے اور ہم لوگ کے گھر میں تو گاڑیاں بھی کافی زیادہ اوپی ہیں لیکن ابھی ہیلی کوپٹر کو سیدھے طریقے سے لینڈ کرنا ہوگا اور لینڈ ہو گیا فائنلی یار گائز ہم لوگوں نے اس کو لینڈ کر لیا ہے یہ لو بھائی سمیان تمہارا ہیلی کوپٹر آ گیا ہے لیکن ہامیٹی تمہیں مل تو گیا نا آسانی سے آسانی سے تو نہیں ملے لیکن بس لے کر آ گیا ہوں تمہیں اس کو لے کر جا سکتے ہو ٹھیک ہے تھینکیو ہامیٹی حساب برابر اور تمہارا گھر بہت بڑی ہے ہاں گھر تو میرا کافی زیادہ بڑی ہے یہ تینوں کے تینوں گاڑیاں ہم لوگ کی ہیں اوپی ہے یار گائز کافی زیادہ اوپی گھر بنا کے رکھا ہے اور ہم لوگ یہاں پہ چیک کرتے ہیں تو یہ آپ لوگ دیکھو یہ ہم لوگ کی گاڑی ہے اس کے اندر ہم لوگ لاس سینٹوز میں گھومیں گے یار گائز کافی زیادہ بڑی ہے یہ بھی اور باقی یہ دونوں کی دونوں مرسیڈیز ہم لوگ کے پروٹوکول کے لیے ہیں سنچن کتر ہے چاپ سنچن تو کنسٹرکشن ورکر کے ساتھ بھار گیا تھوڑی دیر میں آجے گا اچھا چلو ٹھیک ہے یہ والی گاڑی دیکھو بھائی صاحب کتنی اوپی گاڑی ہے یہ یہ ہم لوگ کی لیموزین ہے اور یار گائز یہ بھی ہم لوگ کی لیموزین ہے ابھی یہ کیا چیز ہے یہ کونسی گاڑی ہیں یہ ونٹیج گاڑی ہیں ہا یار گائز یہ ہم لوگ کے لیے ونٹیج گاڑی ہیں لے کر آیا سنچن بٹ ابھی مجھے جانا ہے اپنے لگجری منشن کے اندر دیکھتے ہیں کہ اندر سے کیسا ہے کافی زیادہ مہنگا لگ رہا ہے لیکن سنچن نے بنوا کے دیا ہے پیسے ویسے بھی ہم لوگ کے پاس ہیں فٹا فٹ سے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کون کونسی چیز ہیں سب سے پہلے ہم لوگ یہاں پہ جائیں گے اور یہ ہے ہم لوگ کا لاکر روم کافی زیادہ پیسے ہیں اور سنچن میں لے گھڑیاں بھی لے کر آ گیا ہے ماننا پڑے گا گول وغیرہ بھی پڑا ہوئے اور بھی سارے کے سارے ہم لوگ کی کام کی چیز ہیں بٹ ابھی ہم لوگ یہاں سے باہر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اور کیا چیز ہے یہاں پر کیا چیز ہے یہ ہم لوگ کا کچن ہے کچن بھی کافی زیادہ اوپی ہے فرائز وغیرہ بھی پڑے ہوئے ہیں اور یہ کولڈنگ اور برگر سنچن اور چاپنے منگوایا ہوگا سارے کے سارے فریج بھر کے لکھے ہیں ان لوگوں نے مجھے بھی کافی زیادہ پیاس لگ رہی ہے لیکن واپس آگے کولڈنگ پییں گے اس سے پہلے ہم لوگ چیک کر لیتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہے فٹا فٹ سے اندر کی طرف جاتے ہیں یہ ہم لوگ کا بیڈروم ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کتنا زیادہ اوپی ہے اس کی ہائٹ بھی کافی زیادہ انچی ہے اور پورا کا پورا لکڑی کا بناو ہے دھیر سارے ڈائمنز بھی ہیں ڈائمنز کی گھڑیاں بھی ہیں یہ ہم لوگ کا لاؤنج ہے ساتھ میں ہم لوگ کا پورا کا پورا گیمنگ سیٹ اپ بھی ہے اور یہاں سے ملٹری بیس بھی دکھائی دے رہا ہے اور پھر اس کے بعد یہ ہم لوگ کا مس والا بیڈ ہے لیکن ابھی ہم لوگوں نے سونا نہیں ہے پہلے آپ لوگ کو پورا کا پورا گھر دکھاتا ہوں یہ بیڈروم تو مجھے کافی زیادہ اچھا لگ رہا ہے لیکن اور کیا یہاں پہ پول ٹیبل بھی ہے نیچے ہم لوگ بعد میں جائیں گے پہلے ہم لوگ اوپر کی طرف دیکھ لیتے ہیں اوپر یہ ہم لوگ کا لاؤنج ہے اور لاؤنج میں بھی سارے کے سارے شیشے لگے ہیں اس ٹی وی دیکھو آپ لوگ کتنی بڑی ہے اور ایک نہیں دو دو ایلی ڈیز لگی ہوئی ہیں اور ایک ٹی وی یہاں پر ہے اچھا ہے اس کافی زیادہ اوپی ہے اور یہاں سے ہم لوگ باہر بھی جا سکتے ہیں لاؤنج تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے یہ ہم لوگ کا چھوٹا سا ٹیرس ہے ابھی فٹا فٹ سے ہم لوگ اندر کی طرف چلتے ہیں ویو ویسے یہاں سے بھی بڑیا آ رہا ہے اور کیا ہے اس والے فلور پر میرے خیال سے بس یہ ہی ہے ہاں یار گائز ایک روم یہ بھی ہے یہ کیا چیز ہے میرے خیال سے تو کوئی ٹائلٹ ہوگا ہاں یار گائز یہ ہم لوگ کا باٹ ٹب لگا ہے یہاں پر اور یہ کیا ساتھ میں کھڑکی بھی ہے اوپر یار گائز دیکھیں جو بھی ہے کافی زیادہ اوپی ہے یہ تھا ہم لوگ کا پورا گراؤنڈ فلور جو کہ مجھے تو کافی زیادہ اچھا لگا ہے اور آئی ہوپ کہ آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا چلتے ہیں نیچے کے طرف نیچے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے دیکھنے میں تو کافی زیادہ اوپی ہے اور ایک منٹ یہ ہم لوگ کا جم ہے لگتا ہے کہ سنچن نے یہ والا روم میرے لیے بنا کے رکھا ہے یار گائز اس کے اندر جم بھی ہے اور یہ ہم لوگ کا بیڈ ہے یہاں پر ساتھ میں یہاں سے ویو بھی بہت بڑیا آ رہا ہے اور یہ ہم لوگ کا گیمنگ سیٹ اپ ہے اچھا ہے یار گائز پورا کا پورا گھر ہم لوگ کا کافی زیادہ اچھا ہے اور سب سے زیادہ بڑا تو یہ والا بیڈ روم ہے یار گائز اس کے اندر ساری کی ساری چیزیں ہیں اگر آپ لوگ کو ہم لوگ کا یہ والا مینشن اوپی لگا ہے تو یار گائز ویڈیو کو لائک ہے کے چینل کو سبسکرائب کر دینا میں آپ لوگ سے ملتا ہوں ایک اور گیم پلی کے اندر ٹیل دن ٹیک اینڈ با پائی